اچھا یا کل ہم اتنا تھک گئے تھے حلیم بنا کے پھر ہم نے ساتھ یہ کھیر بنایی تھی لیکن کھیر چلو ہم نے کہا کہ چلو اس کی ویڈیو بعد میں اپلوڈ کر دیں گے یہ کھیر میں ہم نے دور ڈالا تھا لیکن سب سے مزید کی بات یہ کہ اس کھیر کی کوئی فائنل لک نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ کھیر بڑی پیاری ڈیکوریٹ کر کے اس کو فریج میں رکھا تھا اور سباٹ کے جب میں آئی تو دیکھا تو کھیر صاحب جو ہیں ماشی اللہ ماشی اللہ آدھا پیالا تو مو صاحب گھا چکے تھے تو کھیر تو بچی نہیں تو فائنل لک جو تھی وہ بھی نہیں آئی لیکن جو اب نیشنل دوڑے پر جو مسائلے پر تصویر بنی ہوتی ہیں وہی تھا سارا پھر ہم نے یہاں پہ کھیر کا جو پیکنڈ مسائلہ تھا نا اس کو ہم نے دور کندر کہتے ہیں میکس کیا تاکہ اسی کھٹلیاں بنیں اور یہ چینی جو ہیں نے دو چمچتے مونے ڈلوائی تھی کیونکہ اس کو بہت پساند ہے میٹھا کھانا مجھے اتنا نہیں ہے لیکن اس سے کہنے پر چلنے کا چلو ڈال لیتے ہیں ہم نے اس کو گرم کیا ہم اس کو بار بار ہلاتے رہے تھے کہ جو دودھ ہے نا وہ نیچے چکے نا تو وہ ہم اس کو ہلاتے رہے اچھی طرح اور اس کے بعد ہم نے آستا آستا کر کے اس کے اندر وہ ڈالا کہتے ہیں ہم آستا آستا کر کے وہ ڈالتے رہے تھا کہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور یہ بھی جو کیر ہے نا یہ بھی کوئی پانچ منٹ میں نہیں پکتی یہ بھی کوئی اچھا خاصا گھنٹا دو گھنٹا لیتی ہے کیونکہ چاول کچھے ہوتے اس کو پکنے میں دیر لگتی ہے یہ جلدی یہ بھی نہیں بنی تھی یہ کوئی کھلیم کی طرح یہ بھی مزاک ہی تھا کافی دیر لگی تھی اس کو بننے میں بھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جو باؤلتا جو خوبصورت سے ہم نے تیار کیا تھا وہ تو تمور صاحب کھا چکے تھے خیر یہ دیکھیں اس کا نا نے پستہ بادام یہ الائچی وغیرہ ہرچیز پہلے کی اندر تھی تو ہمیں کوئی اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہی پڑی ہاں بچ چمچہ لانے میں ہمیں ضرور محنت پڑی تھی یہ آخری لوگ تھی اور یہ بڑی خوبصورت اور بڑی مزدار تھی میں تو یہ کہتی ہوں کہ کسی کو خیر نہیں بنانے آتی تو ایکسپیرمنٹ خود نہ کرے یا ڈبا خریدو اور بس چمچہ حلاتے رہنا اور بنا لو یہ بہت مزدار ہے بس کوئی آخری لوگ نہیں یہی ایس کو ایک لوگ کھا لو ہمارے ساتھ بہت مزدار تھی بھئی